موسیقی اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نمان ستار سب سے پہلے نصر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر پاکستان کو مشکل ترین معاشر چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان خلیجی ملکوں کی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے بھارت سے بنیادی مسائل حل کر کے پر امن ہمسائی کی طرح رہنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی نتائج جاری کر دیئے پیپلز پارٹی نے تیرانوے سیٹے حاصل کر لی جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے پاکستان انٹرنیشنل مونٹری فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر تاتل کا شکار وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے سخت رویے سے پریشان آئی ایم ایف کے مطالبے پر فروری میں دو سو ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا منصوبہ وزیراعلا کپک کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان محمود خان کا کہنا ہے کہ آنے والے عام اتخابات میں پورے ملک میں دو تہائی اکثریت سے حکومت قائم کریں گے امپورڈن حکمرانوں کے باعث ملک میں عدب استحقام ہے ہر لائن آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت سے مسئلہ کشمیر سمیں تمام تنازعات کے حل کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہیں بھارتی قیادت کو یہ پیغام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر تمام دیرینہ تنازعات حل کرے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان دنوں مشکل ترین موشی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو جو موشی چیلنجز درپیش ہیں وہ کسی طور پر بھی خلیجی ممالک کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے کرپشن کے معاملے پر ہماری پالیسی زیرو تولرنس ہے پاکستان کو مشکل ترین موشی چیلنجز کا سامنا ہے عرب ٹی وی کو انٹرویو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بھارت سے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہیں بھارتی قیادت کو یہ پیغام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر تمام دیرینہ تنازعات حل کرے تاکہ ہتیاروں کی دوڑ کے بجائے اپنے وسائل قربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ میاری تعلیم اور صحت کی سہولیات پر خرچ کر سکے وزیراعظم آفیس کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے کہا پاکستان اور بھارت کو بالخصوص مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہیے وزیراعظم نے بارہا کہا بات تب ہو سکتی ہے جب بھارت پانچ اگرز 2019 کا اقدام واپس لے وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی طرح پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے ہم اس نام کو سلامتی کا مذہب ثابت کرنے کے لیے خلیجی ملکوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں پاکستان خلیجی ملکوں کی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے شہبان شریف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ان کا دورہ متحدہ عرب امارات انتہائی کامیاب رہا ہے متحدہ عرب امارات میرا اور لاکھوں پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے انہوں نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے مشکور ہیں بالخصوص صدر شیخ محمد بن زید النہیان کے جو پاکستان کے دیرینہ مددکار اور مہربان ہے شہبان شریف نے مشکی عورب میں کشیدہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد چین اور امریکہ کے درمیان پول ہے انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی بقا اور بقائے بہمی قدار و مدار آمن پر ہے دنیا میں اشیخ اور دروش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں جو تصور سے بھی زائد ہیں دنیا کو ہتھیاروں کی دور سے نکلنا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی ڈیویجن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیئے ہیں جن کے مطابق پیپلز پارٹی نے کراچی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی ڈیویجن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیئے ہیں جن کے مطابق پیپلز پارٹی نے کراچی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسے نمبر پر ہے الیکشن کمیشن نے کراچی کی تمام تین سو پینتیس یونین کانسلز کے نتائج جاری کیے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سے موصولہ غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے تیرانوے یو سیز سے کامیابی حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے جو چھاسی نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ تیسے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کو کراچی ڈیویجن میں چالیس یو سیز پر کامیابی ملی ہے جبکہ موسم لیگ نون نے ساتھ جمعیت علماء اسلام نے تین اور تحریک لبیت نے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے دس یو سیز پر امیدواروں کے انتقال کے باعث پولنگ نہیں ہوئی اور ایک نشست پر پیپلز پارٹی کے یو سی چیرمن وائس چیرمن بلا مقابلہ کامیاب ہوئے کراچی کی طرح ہیدراباد کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج بھی موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں بھی پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہیدراباد زلے کی تین ہزار ایک سو ایک نشستوں میں سے پیپلز پارٹی ایک ہزار چونتیس نشستیں حاصل کر کے سر فہرست ہیں اندرونے سے ان کے بیشتر ازلہ میں پیپلز پارٹی چھائی رہی اور بیشتر نشستیں حاصل کر کے سر فہرست رہی بلدیاتی انتخابات کے دوران ہیدراباد جوہی سہون تھٹھا جامشورو خیپ روناتھن مٹیاری میہر دادو سجاول بدین میرپور ساکرو ماطلی اور دیگر ازلہ کی یونین کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے رہنمہ علی زیدی نے بلدیاتی انتخابات میں دھانڈی کا الزام آئیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کافی ثبوت ہیں جنہیں عدالتوں میں پیش کریں گے پی ٹی ایم کی چودویں جماعت الیکشن کمیشن ہے پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے ابھی تک امیدوار آروز کے دفتر کے باہر بیٹھے ہیں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھانڈی کے باوجود تحریک انصاف بہت ساری سیٹیں جی تھی الیکشن کمیشن دھانڈی میں براہ راست ملوے سے آزاد اور شفاف الیکشن کے انقاعات میں الیکشن کمیشن بری طرح نہ کام رہا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تاتل کا شکار ہو گئے ہیں آئی ایم ایف نے مذاکرات و مطالبات پر پیش رفت سے مشروط کر دیئے پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے درمیان مذاکرات تاتل کا شکار ہو گئے وفاقی وزیر خزانہ اصحاب دار آئی ایم ایف کے سخت رویے سے پریشان ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ تاتل توڑنے کے لیے فروری میں لگ بھگ دو سو عرب روپے کے نئے ٹیکس لگا سکتی ہے لیکن سیاسی غیر یقینی صورتحال حتمی فیصلوں میں تاخیر کر رہی ہے وزیر خزانہ اصحاب دار نے بجلی کے نرخوں میں اضافے پر بات چیز سمیت نئی بجٹ تجاویز پر مشاورت شروع کر دی ہے انہوں نے دوبئی سے واپسی کے بعد لاہور میں ملاقاتے کی جہاں ریاستی اصحاب متحدہ عرب امراض کو فروخت کرنے پر پیش رفت نہ ہو سکی اس سے قبل حکومت کا منصوبہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے قریباً اسی عرب روپے حاصل کرنے کے لیے صرف درامداد اور کمرشل بینکوں پر ٹیکس آئیت کرنا تھا پاکستان ڈالر کا ایکسچینج ریٹ فری فالٹ کروانا چاہتا ہے اور ڈالر کے ایکسچینج ریٹ پر مسنوعی پابندی ختم کروانا چاہتا ہے پاکستان کو تیس چون دوہزار تیس تک پیٹرولیم لیوی آٹھ سو پچمن عرب روپے جمع کرنے کا روڈ میپ دینا ہوگا ذرائع کے مطابق ڈیزل پر لیوی جلدہ جل پندہ روپے فی لیٹر بڑھا کر پینٹس کی جگہ پچاس روپے کرنا ہوگی گیس کے شعبے میں بھی پندہ سو عرب روپے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہوگا پاگرہ کے گیس کے نرخ بڑھانے کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہوگا سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے گیس کے ریٹ یکم جولائی دوہزار بائیس سے چہتر فیصد بڑھانا ہوں گے ٹیکس آمدن میں تین سو عرب روپے کے اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے جبکہ بجلی کے نقصانات کم کرنے کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف بھی بڑھانا ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمیلی کی تحلیل کے لیے سمری آج ہی ارسال کریں گے کرپٹ ٹولے سے چھٹکارہ ناگزیر ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ محمود خان نے واضح کیا ہے کہ صوبائی اسمیلی کی تحلیل کے لیے سمری آج ہی ارسال کریں گے محمود خان نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے عوام کا خصوصی شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ملکی وانفاد میں خیبر پختونخواہ اسیمڈی آج ہی تحلیل کریں گے صوبائی کابینہ کے اچھاسی میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ آنے والے عام انتخابات میں پورے ملک میں دو تہائی اکثریت سے حکومت قائم کریں گے امپورٹڈ حکمرانوں کے باعث ملک میں آدم استحقام ہیں اور کرپٹ ٹولے سے چھٹکارہ ناگزیر ہو چکا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان بیلسٹر محمد علی سیپ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان آج رات بارہ بجے سے قبل ایسیمڈی توڑنے کی سمری پر دستخط کر کے بھیج دیں گے بعد ازہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ شہرام خان ترکی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ آج کا خیبر پختونخواہ کی کابینہ کا اجلاس آخری تھا اپنے وزارت کی کارکردگی بتاتے ہوئے ان کا ملسید کہنا ہے کہ ہم نے پرائمری سکول کے ایک کیاون ہزار سات سو اساتزہ کی اپگریڈیشن کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ شہرام خان ترکی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پرائمری سکول کے اسکیل کو بارہ سے بڑھا کر چودہ کر دیا ہے مزید خبریں بھی اس بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک مختصر سے بریک کے بعد